بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے انشاءاللہ بچائیں گے بھی وکیلی نواز شریف نے عمران خان کو دشتگرد کہا اور وہ الزام اب تحریک انصاف وہاں دالت میں لے جائے گی میاں صاحب کا بچنا مشکل ہے وہاں کیونکہ پروف کرنا ہے کہ لفظ بڑا مشکل اور بڑا اہم ہے لانگ مارچ کے بعد آخری کال باجوہ کی تھی اب یہ پتہ چل گیا خان کو ٹرپ کرنے کا کہا تھا ابھی جنرل باجوہ کا اس پر بات کرتے ہیں اور وقلا کے میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ پھر ایک دفعہ میں ریپیٹ کروں گا ضرور آرے فلوی جو وزیراعظم کو خط لکھ رہے ہیں شباز شریف کو اور ورلڈ کپ آج پاکستان جیتا آج منارے پاکستان میں جلسے کا سفر دیکھے پوری پکڑ دکڑ گرفتاریاں مسنگ پرسن اغوا یہ سارے تفصیل بتاتا ہوں سند تاس کے معاہدے کی بات بھی کریں گے بڑی اہم بینش سلیم منصور علی خان مبشل اکمان یہ باقی کچھ لوگ اچانک عمران خان کی تعریفیں کیوں کر رہے ہیں یہ بات بھی کرتے ہیں مہنگائی کی شرح تاریخ کی بلند ترین سطح پر اور نیٹو اور دنیا میں جو بڑی تبدیلیاں آ رہے ہیں ان کا پاکستان پر کیا سننے جا رہا ہے اور شمالی کوریا نے بھی ایک نئے اتھیار کا تجربہ کیا بتانا یہ ضروری ہوتی ہے انفرمیشن سب سے پہلے جنرل باجوا کا انٹریو بڑا شور مچ ہے سارے کا سارا انٹریو پہلے یاد رکھیں کہ جس طرح سوسو میں مچھلیاں پکڑنی ہیں یہ باجوا کا انٹریو ہے اس کا مرکزی نکتہ عمران خان کو ہر طریقے سے غلط اور جھوٹا ثابت کریں قانونی طور پر یہ انٹریو نہیں دے سکتا اس پر دو سال کی پابندی ہے انٹریو اور نوکریاں آف تا ریکارڈ باتیں کر کے یہ پھر دل کی پھولے پھوڑتا ہے وہ پبلش ہوتی ہیں انکار کر دیتا ہے مو کر جاتا ہے جھوٹا آدمی ہے یہ جتنا مرضی پیسہ اور طاقت اور رات کو سوتے وقت اس کے خواب میں عمران خان ضرور آتا ہوگا جتنی باجوا نے اور حافظ نے پاکستان کو زلیل کروایا دنیا میں اور ان کے حصے میں جتنی ظلت آئی وہ شاید ابھی تا کسی کے نہیں ابھی جو عمران شاید ان کا بنا ٹٹو ہے اس سے وہ کہتے ہیں تردید کروا دیتا ایک بات کر کے فوراں بات کر کے قائم رہے نا پھر اس پر بات ہو ایک پریس کانفرنس آپ کو یاد ہوگی شاہ محمود قریشی کی ایک فون کا آل آئی میں کوشش کروں گا یہاں پر اس کا کلپ چلوا دیں بند گو یہ سارا اس پر ڈسٹرب ہوکا بند گئی بکر تو سر بکر اوکی جی کتی دیر کر دے وہ کلپ یہی تھا جس میں پریس کانفرنس تھی کہ عمران خان کو لانگ مارچ سے روکنا ہے باجوا نے کال کی تھی یہ کہتا تھا ہم نیوٹرل ہیں عمران خان نے شاہ محمود قریشی کو کہا تھا بند کر دو یہ کال یہ ٹی وی پر مناظر دیکھے گئے تھے جنرل باجوا اپنے آپ کو نیوٹرل ہونے والا بڑا ہے مو والا مگر مچ شہباز شریف کا کہتا ہے جس طرح کہ مو پر اسے گندیاں گانا شہباز شریف کو دیتا ہے اور جو پیڑے یہ کہتا ہے عمران خان کے سامنے بات کرتے ہیں مجھے سوچنا پڑتا تھا اور یہ اس نے انٹریو نہیں دیا انہوں نے ادھارے کو اور اپنے آپ کو بیچ بازار میں سریعام ننگا کر دیا ہے ظلیل کروا دیا ہے یہ مان رہا ہے کہ بیس مئی کو شہباز شریف کو آئیے سائی کے لیفٹرنٹ جنرل ندی منجم نے روکا وستیفہ دینے سے کہ کچھ بات دینا ہے یہ استیفہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے عمران خان سے درخواست کی مجھے میر جعفر میر صادق نہ کہا کروں عمران خان نے کہا ورنہ کیا کروں اس نے کہا آپ کی پلے بائیولی ویڈیو جاری کروں عمران خان نے کہا کر دو بے شک آج پھر عمران خان اسے کہہ رہا ہے جس نے آنا ہے آج آو مجھے مار دو میں یہیں بیٹھا ہوں زمان پارک میں یہ مو والا مگرمہ چھپا ہوا ہے بڑے مو والا سیول ملہ دستی کا جب بھی نام آئے گا عمران خان کا نام آئے گا عمران خان قیدیعظم کی طرح دیانتدار اور گاندھی کی طرح پر امن ہے اس نے کبھی پاکستان کی ڈوبتی معیشت کے ساتھ کھلوال نہیں کیا اس نے کرونا میں کس طرح اٹھایا آپ کو یاد ہوگا لاشے پڑی ہوتی ہیں معیشت کس طرح چڑھی بارہ ہزار پیہ لوگوں گھروں میں دیتا رہا معیشت کا آدم سمیت حصے کہیں گے آٹے کی لائنوں میں آج لاشے میں سے نظر آ رہی ہیں فرانس سے لے کر دنیا بھر تک نبی پاکستان بیرہنمتی ہوئی دل دکھتے دے ہمارے ریاست مدینہ اسلام و فوبیا یہ مقدمہ دنیا میں لڑتا رہا ولی کے طور پر آیا سامنے پاکستان کے لوگوں کے عمران خان کی یقین کریں اہمیت سمجھ نہیں ہے ابھی تک میں اب عمران خان کا فین بوئی بن کے بات نہیں کر رہا ریسرچ سے بات کروں ایک ایک پوائنٹ پر بات کروں آگے چلتے ہیں بھی عارف علوی نے وزیراعظم کے نام ایک خط لکھا شباش کے میرا نہیں خیال لکھتا کہ فائدہ ہوگا مسئلہ الیکشن کی ڈیٹ یا ملتوی کروانے کا نہیں ہے پنجاب میں دو سو ستانویں نشستوں میں نون لی کو صرف پنتالیس امیدوارہ بھی تک ملے ہیں اور وہ بھی انتظار کریں کب پارٹی پوری کمپلیٹ ہو اور جان چھولانے اور پیپرز پارٹی کا تو باپ جیسے مرا ہوا ماں پہلے کی کوئی نہیں بے آسرا گیارہ بندے پورے پنجاب میں یہ زمان تیزب کروانے کے لئے تیار ہے اور وکلا کی طرف سے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کا کیس ابھی تک لوگ پوچھ رہا فائل کی رہا دیکھیں ججز ڈرے ہوئے اس میں کوئی شک نہیں حال پاکستان وکلا کنونشن ہوگا وہاں پر وکیل آئیں گے انہیں طاقت ملے گی انہیں حوصلہ ملے گا صدر لاہور آئی کورٹ بار ابھی ججز کو حوصلہ دینے کے لئے کنونشن بلا رہا ہے کہ ڈٹ جائیں اسی قانون کا آئین کا تحفظ کریں جس کے لئے آپ نے حلف اٹھائے ہوئے ہیں عدالتیں لگائیں ہوئے جس پہ آپ نے عدلیہ اس ملک کے ساتھ کھلوار ہونے سے بچائے عدالتیں دیکھیں یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے تمام سیاسی جماعتوں سے تاریخ مانگنے کہ جون تک الیکشن لیکن میرا نہیں خیال کہ حالات ایسے ہیں کہ یہ لوگ زیادہ وقت لے سکیں ابھی بین الاقوامی جریدے لکھ رہے ہیں فورن پولیسی میکزین کی رپورٹ دیکھیں کوئی ملک انہیں پیسے دینے کو تیار نہیں پاکستان کی فور سے سب شدید تانگ ہے ہر قسم کا پیسہ اور مدد دینے نے اور باندگردی پوری دنیا نے کہ آپ نے پیروں پر کھڑے ہو شرح سوت خطے میں سب سے زیادہ ہے ہماری بے روزگاری بہنگائی اس وقت لوگ فرسٹریشن کا شکار ہے وہ نوچنے کو تیار ہیں لوگ نے روپیہ تیزی سے گر رہے کرانٹ اکاؤنٹ اس وقت زیرو ہے امپورٹ بری طرح پھر اس کے بعد کچھ تھوڑا سا رول آور کا ٹائم مانگیں گے پھر منت کریں گے آگے کوئی راستہ نہیں ان کے پاس اکتوبر میں اگر یہ الیکشن کروائیں گے تو جولائی اگست میں نگران سیٹ اپ لانا پڑے گئے ہیں پھر امریکہ سے برطانیہ سے رنگ بن گئے کیا اٹیکر وفاقی سیٹ اپ کے لیے نگران پنجاب سے بھی یہ بتر ہوں گئے یاد رکھیں بیرونی حالات یہ امپورٹڈ رجیم کو اسٹیبلشمنٹ وہاں تک کھینچ کلا یہ ان کی مجبوری ہو گئی ہے لیکن انہیں سمجھ نہیں آرہی دنیا میں کیا ہو رہا اور یہ کیا کر رہا تبدیلیاں دیکھیں دنیا میں براہ راست پاکستان پہ امریکہ ایک سوپر پاور کرنسی ان کی ڈالر ایک ٹھیک ادار کی طرح دنیا کا چودری سب کو پتا ہے رجیم چین اپریشن جو ہو گئے پینتیس سال ہو گئے انہی سن نوے سے ان کی چودرات چل رہی ہے دوزار تئیس تک یہ چودرات بڑھ لیتی اب دیکھیں انہوں نے آہستہ آہستہ افریقہ یورپ پوری دنیا تک پھیل گئے کیونکہ ڈالر تھا ان کے پاس مضبوط تھے میشت تھی مضبوط آج روس اور چین کے درمیان پچھتر فیصد تجارت روبل اور جوہن میں ہو رہی ہے انہیں ان کے اپنی قرنسی ہیں وہ ڈالر میں نہیں جو لیٹن امریکن کنٹریز ہیں لاتینی امریکی ارجنٹینہ بولیویا برازیل چیلی کولمبیا کسٹریقہ ایکوڈور ایکسی کوئشن پاناما یہ سارے ایک لمبی لیسٹ ہے یہ سارے ہیں افریقہ میں پندرہ چودہ سوری افریقی موالک ہیں جس میں سینو ایفریکن جسے کہا جاتا ہے وہاں قرض سے لے کر ہر قسم کے پروجیکٹ میں یہ چینیز جین استعمال کر رہے ہیں ایشیا میں سینٹرل ایشن ریاستہ افغانستان اور یہی منصوبہ عمران خان چین کے ساتھ لے کر آر تھا جسے نے چلنے نہیں دیا پاکستان اور چین کی کرنسی کے تجارت میں ہوتا اس کے علاوہ دیکھیں چین سعودی عرب میں اور قطر میں امریکہ کے جو سکورٹی بارڈ ہے چائنہ یہ تینوں موالک وہ بیچ رہے ہیں سعودی عرب کا قومی بینک نیشنل بینک اور چین کا نیشنل بینک یہ آپس میں تجارت قرض دینی کی سہول ہے سرمایہ کاری تمام کی تمام ڈیل جن کے سٹیٹ بینک لیول بار وہ تمام موائے دے رہا ہے اس وقت امریکہ سخت ترین پریشانی میں صرف امریکہ نہیں اب یورپ کا بھی بتاتا ہوں عراق نے بلکہ چین کے ساتھ اپنی سو فیصد تجارت چینیز کرنسی میں کرنے کی اور یہ ساری صورتحال آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن کی جان جس توتے میں ہے اس توتے گردن پر ہاتھ ہے اس وقت ڈالر میں جان امریکہ کی اور یہ پوری سپر پاور ہونے کی جو مزل لیتے رہے کر سا اب یہ تبدیلیاں جاری رہیں گی اور آپ دیکھیں گے کہ وہ چھوٹے ممالک یا وہ ممالک جہاں امریکہ کا براہراست اثر ورسول جیسے پاکستان نمبر ون پرائیورٹی رجیم چینج وہاں پر جس طرح ہوا کئی اور ممال وہاں پر بقاعدہ فوج بھی گسے گی معاملات اب بڑھیں گے یہ بڑا ٹاف ٹائم آنے والا ہے ان دنوں میں اب دوزار پچے سے دوزار تیس کے بعد اور ویسے بھی دیکھیں اب جب جو جنگیں ہوں گے رجیم چینج آپریشن زیادہ ہوں گے جنگ نہیں ہوگی جو بڑی لڑائی ہوگی وہ صرف اور صرف پانی پر ہوگی اور پاکستان کے اندر یہ سیاست کرتے رہے پانی پر سیاست کالا باغ ڈیم پر چلتی رہی ہندوستان نے پاکستان کے دریاؤں پر بڑے بڑے بند باندھے سنتاز کے معاہدے کو ریویو کر رہے ہیں انہوں نے پیغام بیج رہا ہم تبدیلی کر رہے ہیں آجو لیکن انہیں کیا یہ منارے پاکستان میں پانی چھوڑنے میں لگے دلچسپی لے رہے ہیں روزے کی حالت میں اپنی عوام پر پانی بند کر رہے ہیں سارے کا سارا جھوٹ پڑھاتے رہے ہیں سارے کا سارا جھوٹ اور سب سے بڑا منجن جو بیجتے رہے جسے ساری کی ساری قوم ہمارے سمیت خریدتی رہی کہ جی دنیا کے فیصلے پاک فوج کرتی ہے اکسی ہاں میں ہاں اور نہ میں ملنم تپے بندہ مارے جس نے میں پڑھایا ہے ایک ریڈ لائٹ ایریا بنایا ہونا نکانوں کو مفت آٹے کے نام پر جو وردات کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاتھوں یہ عوام کو زلیل کرنا وہ تو اکلاک ہے پانچے لوگ تو ویسی اس میں بچارے چلے گئے شنختی کارڈ جمع کر رہے ہیں پنجاب میں ان کی وردات یہ ہے کہ نون لیگ پنجاب میں دوسری بڑی جواد بن کر سامنے آئے ہیں بوٹ کیلئے شنختی کارڈ ہے یہ وردات یہ محسن نقلی کے ذہن میں آئے چیز ثابت کر رہی ہے کہ جو بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے چاہے جتنا طاقتوار ہے جتنا کمزور ہے یہ لوگ اسے نہیں چھوڑے عظر مشوانی پنجاب کا پہلا میسنگ پرسن بن چکا ہے عظر مشوانی اور اندازہ کریں اس کے پیچھے عمران خان کی آواز ہے اور یہ ہوا رہے ذرا سوچیں کہ بلوچستان وزیرستان میں یہ لوگ کیا کرتے ہوں گے خدا کی قسم عمران خان وزیراعظم بنا نہ بنا یہ اللہ جانتا ہے لیکن یہ سسٹم سارا کھول کے ان سے نفرت ہمیشہ دید ہو گئی ہے جگہ جگہ کنٹینر لاہور پنڈی اسلام آدن انہوں نے شپنگ کنٹینر سے بھر دیا کسی ملک کی بدحال معیشہ تو اس کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے شپنگ کنٹینر کراچی کی پورٹ پر کھڑے ہونے چاہیے تھے بھرے ہوئے لوڈڈ فیصلہ باد اور سیالکوٹ اور لاہور کے مال سے دنیا بھر میں جا رہا ہوتا جس طرح عمران خان کے دور میں ہو رہا تھا آج یہ سارے خالی ڈبے انہوں نے عوام کو تنگ کرنے کے لئے کھڑے کی پینے کے لئے پانی موجود نہیں ملہ رہے پاکستان میں سلام انہوں نے شروع رمضان کے مہینے میں لوگ پانی سے بدحال ہیں یہ لوگ لوگوں کو تنگ کرنے کے لئے وارٹر کینن میں پانی ڈال لیتے ہیں جلسہ گاؤں میں پانی چھوڑ دیتے ہیں یہ جلسہ نہیں ہے یہ ریفرنڈم میں ملہ رہے پاکستان یہ ڈر لگ رہے تحریک انصاف کی چار سال کی حکومت میں کسی سیاسی اصیر پر بلوچستان میں قدمہ درجہ نہیں ہوا میں نے بڑا چیک کی ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اس تحریک کا جنگل کا کاروں مشوانی کے اغوا چالیس گھنٹے سے زیادہ گئے پچاس گھنٹے گئے ابھی شادی سے بچہ رہے کی ہوئی کسی کو بلدہ کہاں ہیں اور سیاسی کارکنوں کو اغوا کرنا مسنگ پرسنز میں دیکھیں تحریک انصاف کے عددار اور کارکن عام لوگوں کے گھروں میں بچھا بے ماہ فیصلہ باد گھنٹہ گھر جو منگمری بازار ہے وہاں وہ پتہ نہیں ملک زیبی ہے کیا نام ہے اس پاس گھر میں چادر اتنا گھٹیاں انداز میں گسے عورتوں کو بالوں سے پکڑنے ہیں کوئی عزت کا خیال نہیں کوئی رمضان کا تقدس نہیں کوئی اسلام ہے مسلمان بھی نہیں ہے یہ پیسے پھر مو سے کچھ نکل جائے گا بنانا ریپبلک سے بھی نیکس لیول کا انہوں نے بنا دیا گا مطلبہ ہوا کرنے کا ایک طریقہ کار ہے یہ تو اس لیول سے بھی گیر چکے ہیں اور عدلیہ کی پرسرار خموشی لبت آ رہی مراد صحیح نے کل بڑی خطرناک بات کی ہے ٹویٹ کی ہے اس نے کہا یہ عدالتیں کچیرییاں زمانتیں لگاؤ یہاں مقتل لگاؤ چھوڑو ساروں کو ماتھے پر رکھ کے مورو گئی قوم میں غیرت ہوئی تو تمہیں انجام دکھا دے گی بغیرت ہوئے تو آٹے کی لائن میں لگے رہے گی دیکھیں اب یورپ بھی آپ کے سامنے ہیں نا لوگوں کے لیے بات کاروام لوگوں کو دیکھنے کے لیے یورپ کے اندر فرانس میں شدید اعتجاج ہو رہے انٹرنیشنل ائرپورٹ کو عوام جلا رہی ہے میں پر امن آپ کو کہتا ہوں میں نہیں کہتا آپ جلا ہوگا جاتا لیکن یہ مظاہریں پورے یورپ کیوں اور ممالک میں پھیلنے ہیں اپریل میں یوکرین کے اندر ہوا کیا نیٹو کی فوج اور روسی فوج کے درمیان سخت جنگیں تھیں اور ابھی جو پورا سین چال رہا ہے پیوٹر نے ان تمام جو یورپی ممالک انہوں نے کہا تھا کہ آپ یورپی یونین کی ممبرشپ سے نکلیں باقی ممالک جو وہ بورڈر اپنا اپنا بنائیں ورنہ روس ان پر حملہ کر دے گا اب ان میں دیکھیں آسٹریہ ہے لیتوینی ہے اٹلی ہے ہنگری ہے یہ سارے ہیں اس طرف ممبرشپ کچھ نے ابھی تک نہیں لی اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو یہ ممالک جو لیں گے ممبرشپ وہ اس میں نہیں آئیں گے جنگ کا خطر ہو در نہیں ہوگا لیکن اب یورپ کی جنگ سے بہت بڑا معاملہ شروع ہو جائے گا ابھی میں دیکھ رہا تھا بلجیم کے اندر لوگوں نے ایٹی ایم سے پیسے نہیں کروانے شروع کر دی جرمن جو ہے بزنس مین ہے وہ ابھی ایدھر اسٹریلیا میں پوری لسٹ میں آپ دیکھیں سب سے اوپر جرمنی آ رہے ہیں یورپ سے لوگ یہاں شفٹ ہوتے جا رہے ہیں اسٹریلیا میں شمالی کوریا وہاں ایک لاکھ فوجی وہاں سے اپنے کٹھے کر دی انہوں نے نورٹ کورین کو جو روس سے تین لاکھ نہیں بھرتیاں ہو رہی ہیں وہاں پہ تو میرا خیال ہے یہ جو فرانس کے اندر جو اتجاجی مظاہرے ہیں ان کے پیچھے بہت سارے عوامل ہیں یورپ کے جو باقی ممالک ہیں وہاں بھی مظاہروں کے شدت بڑے گی اور یہ امریکہ ہوا نیٹو ہوا یہ سارے اب یوکرین کی جنگ سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور اس سے پورا معاملہ پورا خطاب بدل جائے گا پولینڈ رومانیا امریکہ برطانیہ ایک نئی گیم شروع ہو جائے گا آپ کے سامنے جس طرح عراق لیبیا اور شام میں آپ کو یاد ہوگا ہے وہاں سے تو یہ تیل نکالتے رہے اب ادھر تو کچھ نہیں ہے نکالنے کے لیے گیس کی ہے وہ بس پائی بلائٹ تو اسی لیے یہاں کا جو معاملات ہے ان کا براہ راست اثر دنیا کے تمام معاملات پر پڑے گا اب اگر پاکستان میں لیڈرشپ ہی موجود نہیں جس طرح کی پاکستان میں اس وقت حالات چلنے ہیں شہباز شریف لیڈر تو نہیں ہے شہباز شریف تو بچارہ آپ کو پتا ہے ایک نفسیاتی مریض آدمی ہے زرداری لیڈر نہیں ہے حافظ جو ہے وہ بظاہر کہہ رہا ہے ہمیں تو کوئی دلچسپی نہیں ہے ہم سیاست میں نہیں ہیں لیکن سارا کام حافظ کہہ رہا ہے سب کو پتا ہے پاکستان نے اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے فوج چلا رہی ہے فوجی اداری ملک چلا رہی ہے تمام منیج کیے جا رہے ہیں اور اس میں بھی پیرلل طور پر فوج کہ ایک آئی ایس آئی سیکٹ پوری جو ایجنسی ہے وہ چلا رہی ہے ملک کچھ جرنیل اس ملک کو چلا رہے ہیں اور وہی ملک کو تباہ برباد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عقل دے اور یہ انہیں سمجھائے کہ یہ معاملات سے کوئی فیدہ نہیں ہوگا اب بہت سارے عمران خان بنیں گے ایک عمران خان نہیں ہے بہت سارے عمران خان بنیں گے کیونکہ سسٹم سارا ننگا ہو کے سامنے آ چکا ہے ہمارے ہر چیز کو ہم لوگ پہچان چکے ہیں جان چکے ہیں اور دنیا کے جو ہی حالات بدلے آپ یقین کریں آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کیسے تبدیلی آتی ہے اپنا خاص قرار رکھیں مجھے اگلی وقت تک اجازہ اللہ حافظ